سلام godsir ویدی него ایسی میں ڈرین بلاکش پانی نہیں ہوتا اس کے بارے میں ساتھیں سب سے پہلے اس کا یہ بیک کور ہم کھولیں گے یہ اس کا دکھرکار ہے پراپر اس کو کھولنے کا ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ یہ اس کے سکرول ہیں چار سکرول ہیں ٹھیک ہے جی یہ چار سکرول کھول دیں ہم لوگوں نے پھر اس کے یہ سائٹ ٹلپ بننے میں فور ہے وان ٹو ٹری اور یہ لیچے ایک باٹم پہ فور ٹھیک ہے اس کو ہلکا سا پریس کریں گے یوں کریں ٹھیک ہے جی اور یہ ایزی لی ڈرین آپ کی اس میں سے سیل باہر آگی ہے اس کے مین ہاپ میں سے اور یہ اس کی کنڈیشن ہے جب اس میں ڈس اگر آتی ہے یہ ٹیشو پیپرز اگر ہے وہ یہاں پہ آکے بلوگ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے پانی نکلنے کی سپیڈ جو ہے وہ کام ہوئیتی ہے اس کو یہاں سے نکال لیں اب اب یہ دیکھیں گے کہ اس کے مین اس کی وال بوڈی لگی ہوئی ہے اس کو یہاں سے پراپر کپڑے سے ساف کرنا ہے اس کو پراپر کپڑے سے ساف کرنا ہے تاکہ ڈرین سیل ہم دوبارہ لگائیں تو اس کی جہاں پہ جس جگہ اسے جا کے بیٹھنا ہے وہ جگہ پراپر کلین ہونی چاہیے اس میں کسی قسم کی کوئی ڈس ہوئے رہا ہے کوئی چیز ایسی نہ ہو جس کی وجہ اس کو گیپ ملے اور پانی اس میں ہلکا کا موو کرتا رہا ہے اچھا یہ ڈس چوک ہونے سے دو پرابلم آتی ہیں ایک یہ آتی ہے کہ پانی ڈرین آؤٹ نہیں ہو رہا اور اس کے علاوہ دوسری پرابلم یہ آئے گی کہ پانی بلکل ڈرین آؤٹ نہیں ہو رہا ہلکا کا موو کرتا رہا ہے اور یہ اس کی سیل کی کنڈیشن ہے اس کو ہم نے پراپر واش کی ہے واش کرنے کے بعد یہ اس شکل میں آگئی ہے اور دوسری ہے کہ اس میں یہ اوپر کٹ بنا ہوئے ہیں یہ پراپر کٹ بنا ہوئے ہیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی کٹ بنا ہوئے ہیں یہ اس جگہ واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے یہ اس کٹ کو اس کی سمت میں رکھنا ہے اگر دھر پہ کوئی بندہ اس کو کرنا چاہ رہا ہے سپوز کسی ویسے ٹیکنیشن کی سولد موجود نہیں ہے یا کسی ایسے ایریا میں آپ ہیں جہاں پہ آپ خود یہ پراپر کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس طریقے سے اس کو کٹ کے برابر لانا ہے پراپر طریقے سے یہ اس کا طریقہ کار ہے یہ دیکھیں یہ کٹ اس کے اوپر برابر آگئے یہ اس کو یہاں پہ پریس کر کے اس کو یہاں گریس ویرا کریں گریس لگی ہوئے گریس حمل تو اس کے اوپر لگائی ہوئے گریس ویرا ہونی چاہیے یا اگر آئل ویرا بھی ہے تو وہ بھی لگ سکتا ہے اور یہ لگا کہ اس کو پراپر طور پہ ہم اس کو یہاں پہ بٹھائیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ ہم اس کو پریس کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اور بلکل ایزی ہے اس کو کھولنا اور بند کرنا کوئی مشکل نہیں ہے ایک ہاتھ آپ یہاں پہ رکھیں گے تھم کے لوڈ سے اور ایک یہاں پہ دونوں تھم کے ساتھ اس کو فنگر سے الکی سی سپورٹ دینی ہے یہ ہے ٹھیک ہے جی اور بلکل ایزی لی آپ اس کو کلین کر کے دوبارہ لگا سکتے ہیں اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے یہ ایزی لی بیک اور ہونی چاہیے تاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ سپرنگ کے ہی جہم تو نہیں ہوگیا اس کا یہ آپ اس کو چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ کلیئر ہو گیا اس کے بعد آپ یہ چاروں سکروز کے دوبارہ لگائیں گے سکروز لگانے کا طریقہ سب سے بہترین یہ ہے کہ سب سے پہلے کراس کے سکروز لگائے جائیں تاکہ اس کا بیلنس برقرار رہے اپنی جگہ پراپا اور اس میں زیادہ بہت زیادہ اس کو ٹائٹ بھی نہیں کرنا کیونکہ یہ پلاسٹک ہے اس میں یہ اندر سے سکپ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے بس اتنا کریں جہاں پہ آپ کا ہاتھ تھوڑا سا لوڈ فیل کرتا ہے کہ ٹھیک ہے یہاں تک ہو گیا بس کی اس سے اوپر بہت زیادہ زور نہیں لگانا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ اس کے ہولز بنے میں یہ تقریباً اس میں ون ٹو ٹری فور فائف سکس ہولز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی یہ ایڈیسٹنگ ہے اگر پانی آپ اس کا چاہتے ہیں کہ زیادہ سپیڈ سے نکلے تو اس کو لاش ہول پر آپ ایڈیسٹ کر سکتے ہیں اس میں یہ ہوگا کہ آپ اس کو یہ درین پوزیشن پر لائیں گے یہاں سے ہی جو ہوں اس میں یہ ہوگا کہ لاش ہول کی ویسے یہ پولی زیادہ اوپر کی طرف کھچے گی درین پول بیک زیادہ اوپر کھچے گا اس جگہ پر اب اس میں یہ ہے کہ اس کو اندر کافی گیپ مل گیا پانی زیادہ ترین سے ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے بس یہ اس کا طریقہ کار ہے